موسیقی تو اتنا تیز مت چلو سریا سیدینی کا نام تو زندگی ہے کمر ٹھو کر کھا جاؤ گی تو تم سمال لینا گر پڑی نا قدم ڈگمگا تھے آج کل تم دونوں ہی بہن بھائیوں کے قدم ڈگمگا رہے کیا مطلب تمہارے قدم محبت کی منزل میں ٹھوک رکھا رہے ہیں اور تمہارے بھائی جعفر کے قدم فرض کے راست وہ کیسے وہ اپنے ذاتی مفاد کے خاطر بے دین ہمسایہ حکومت کے سربراہوں سے ملتے رہتے ہیں کیا ان کا یہ میل جلت تمہارے ذر میں قابل اعتراض ہے یقیناً قابل اعتراض بے دین ہمسایہ حکومت کے سربراہ ہمارے ملک اور قوم کے دشمن وہ اپنی مکاری سے کسی وقت بھی انہیں آلہ ایکار بنا کر ہمارے ملک کو نقصان پہچا سکتے ہیں اگر ایسا ہے تو بھائیہ واقعی غلطی پر ہے میں ان کی اس غلطی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں لیکن اس طرح میرا اور تمہارے بھائی کا اختلاف ہو جائے گا وقت کے لئے اختلاف ہو جائے کوئی برواہ نہیں ہے تم اپنا فرض ایمانداری سے انجان دو سوچ لو سریعہ کہیں یہ اختلاف میری اور تمہاری محبت کے درمیان دیوار نہ بن جائے ناممکن یقین کرو عام وقت کی خدمت کے لئے میں بھی تمہارا ساتھ ہوں گی سریعہ وقت کافی ہو چکا ہے ابھی جاتا ہوں آج اتنے جلدی کیوں کل دربار کے جشن میں جندا کے ساتھ میرا رکھتے ہیں اب جا کر اس کی پیاری رکھیں اوہ پھر تو جشن کے رونا اور بھی دوبالہ ہو جائے گا ہم یہ جشن ریاست کسی دکھانے کے لئے نہیں ایک فرض کی ادائیگی کے لئے کب رہے تو کیا حضور اس جشن کی صورت میں کوئی فرض پورا کرنا چاہتے ہیں ہاں صادق شہزادہ ناصر اب چوانی کی منزل میں قدم رکھ چکے ہیں ہم چاہتے ہیں زندگی کا پیمانہ لبریس ہونے سے پہلے ہارے دربار کے روبرو انہیں تخت و تاک کا وارث صرار دے دیں چاپر تم نے جشن کے انتظامات کو کمل کر لی جی حضور میری بہن سریا کو تو شہزادہ کے لحید ہونے اتنی خوش ہے کہ وہ اس جشن میں لقص پیش کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتی ہے ہم یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ سریا نے رقص کی تعلیم بھی حاصل کر لی جی ہاں علی جا جب وہ تعلیم حاصل کرنے کی غلط سے ریاست سے پہر گئی تھی تو وہاں سے رقص نظمہ کی تعلیم بھی حاصل کرائی تھی ہم 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 بہت خوب سریا سے کہنا کہ ہم اس کے اجازبات کو قضل کی نگاہ سے دیکھتے اور اسے دربار میں رقص کی ادعابت دیتے شکریہ علی جا یہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ نلکے پہ نہانا دھونا منا ہے اندے ہو جی دکھتا نہیں ہے پانی بھر رہی ہوں پانی بھر رہی اٹھاؤ گڑا گڑا مجھے پانی پینا ہے تمہیں اٹھاؤ میں کیوں اٹھاؤ میری تو کمر لچک گیا ہے ہائے ہائے اور اگر میری پتھلی میں کولہ اتر گیا تو میں کہتا ہوں سریا کی سہلی کا بنی ہو آتمان پر تمہارے نقرے پہنچ گئے ہیں کلان جاؤں تم کیوں جنتے ہو تم بھی تو کمر سپا سالار کے دوست ہو یہاں ہے تو لیکن وہ تو بہادر ہے میری سہلی بھی شرنی ہے شرنی موہ اتر دے ہی تھپڑ مار کر اٹھاؤ جی یہاں سے گڑا میں کیوں اٹھاؤ ہاتھ ٹوٹ گیا ہے کیا سامنے ہی تو گھر ہے ذرا دروازے تک لے چلو میں نے کہا تمہیں شرم تو نہیں آتی مردوں سے خدمت کراتے ہو ہلگس نہیں خدمت کرنا تو مردوں کا خرض ہے تمہیں سریعہ بیگم نے بلائے لیا ہے اچھا تو تم چلو میں ابھی آتی ہوں میرے بنک نواب جی ذرا کھڑا اٹھا لو نا آئے پوربان جاؤں پیار کہتی ہو تو گھڑا کیا چیز ہے کہوں تو تمہیں بھی اٹھا کے پہنچا دوں نہیں نہیں ہاں پہلے کھڑا اور اٹھواؤ ذرا اٹھاؤ 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 اٹھاؤ